سب آپ تو ٹرکٹ میں جانور انپائر لیا ہے جس پہ تو آپ کو بھی ٹیڈٹ لیتے ہیں پکنون خواہ میں ایک ننود خان کی غیر ہو باقی غیر دے گئے آپ جرہا تو یہاں پر موجود ہے بری گئے اب بارہ موجود ہیں تو مہربانی کریں اپنی وزیروں کی پرپارمنس کو دنالس کی ملائز کریں دیگر ڈپارٹی پہ تو چھوڑ دیں ایک میڈیا تسے پر ایسی نہیں سمبالے گا جو آپ کی پریس کامپس کی حدا پر نامے آتے ہیں وہ بھی ریڈکویس کریں گے جاتے ہیں تو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا وہ بھی میں کچھ خان ساتھ سمکھانا ہوگا ہے تو ایک کو مہربانی کریں کہ آپ کس طرف توجہ ہوتے ہیں صرف دوسری بات کہ لوگ ظاہر باتیں آپ کی پکنون خواہ میں فالو اور اس میں خصیر قرار اس میں کل شک نہیں ہے آپ پکنون خواہ کے پاکن رکی کریں لوگ آپ کو بھول بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ چاہتی نہیں ہیں لیکن نہ لوگوں نے وظیقہ حاوز کی دیوارات گرٹی دیکھی نہ لوگوں نے گورنن هاؤسیز کی توارے گرٹی دیکھی نہ لوگوں نے وظیقہ حاوس کی انیروسیاں دیکھی نہ لوگوں نے میں پاکستان کو ازاد ہوت سے میں دیکھا نہ چشوروں کو لڑک سے میں دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگوں کو انگیش کر کے سامان بعد تو جھڑائی کنتی جائیں گے تو کون سا لیان آرہا ہے اور ایک بات خان صاحب آپ کی پیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریر سے پاکستان فتح کرنے کی ماضی میں وقوم پاکستانوں کو آپ کو گھلا چکے تھے ساڑھی تین سالہ وزیراعظم نے گوھر گئے اب یوٹیوبرز سے اور کی بورڈ واریر سے وہ امریکہ لورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فتح نہیں کرسکے آپ اس راہبات کیا فتح کرتے ہیں اور سر گری گری پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گاریا دیا رہے ہیں اور یہ تربیہ کس نے دی ٹویٹر میں یہ کون لوگ ہیں ہکوٹیاں کن ہوگے آپ اپنی ورکر کو پاکستان کے اداروں میں خصوص آرپی اور جو عدیہ ہے اس کی حوالے سے کیا پیرام دے گی تو آدمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیرام آپ نے تاکہ کام میں پیرام کنچا تو میرے خاصے ہر کام تک کون چکا ہے گاریا پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے دعوان کے وقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورکر کی توڑی سی تربیہ کر رہے ہیں آپ بنی ورکر آپ کی تحریف چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو فتح کریں فتح کریں دوبارہ آپ آوام کی خدم پر کریں لیکن یہ کوئی لفظ کی سیاستیں یہ برد کروز کی سیاستیں اس حوالے سے اپنے ورکر کو پیرام دے گی میں اس کا بڑا سخت جواب نہیں سکتا ہوں لیکن میں ہم نہیں دانا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جواب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم مرک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پر آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک نہیں کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کہتے ہیں جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزمنٹ نے وہ براسلہ بھیجا ہوا ہے جس پر سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ بائر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک ازاد کلک ہے ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پر شاملوں کے ازاد کیا تھے جو بھی ایک قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیا ہے مجھے درستہ سمجھے نہیں آ رہی کہ کی بوٹ باریئرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کوئی ٹھول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پر آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکوٹرائز کر دی ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس پہنے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پرائے نفرتیں میں پرانا چاہتا ہے جو کل حلاب تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ رہی تھی کیسے پھیلنے ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صبح اور یونائٹ ہو کوئی یہ جو لسانیت نہ ہوں کوئی صبح آئیت نہ ہوں ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے کٹھے مل کے چلے نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے صاحب نے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین پیچھ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنا ہی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں جو یہاں یہ پریس کافرنز ہوگی تینکیو